نمشکار دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے سادھی کب ہوگی بیوہ کب ہوگا ہم لگن نماش گڑلی پلس گوچر سے کس طریقے سے اس چیز کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ پتہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے جس سے آپ کو باریک باریک سی چیزیں سمجھ میں آؤ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے دیکھئے سب سے پہلے پناتے ہیں لگن گڑلی پر مانکے چلی آپ کی لگن گڑلی ہے جو لوگ جوتس کو جانتے ہیں وہ لوگ اتنا سمجھتے ہوں گے راشی کس طریقے سے ہاؤس میں آتی ہیں تو سیونتھ ہاؤس میں سب سے پہلے ہم لگنے کی بات کر رہے ہیں تو لگنے میں آپ دیکھیں کہ سیونتھ ہاؤس میں کون سا گھرائے بیٹا ہے یہ ایک بیسک طریقہ ہے کہ سیونتھ ہاؤس میں کوئی بھی بیٹا ہے مانگل بیٹا ہے مانگل کی دستہ چل گئی تو وہاں پر اس وقتی کی سادھی کی یوگ بن جائیں گے سیونتھ ہاؤس میں جس مانگل جہاں بیٹا ہے سیونتھ ہاؤس میں اس کی دستہ چل گئی یا اس کا انتر دستہ آ گیا گروہ میں مانگل کا انتر دستہ آ گیا لڑکیوں کے لئے اور شکر لڑکوں کے لئے بھی ہوتا ہے شکر ویفائک جیبن کا سکھ کیسا کو وہ بتاتا ہے تو گروہ کی دستہ میں مانگل کا انتر آ جائے یاد رکھنا میں ایک اور چیز بتا رہا ہوں دوستو راہو بھی سادھی کروا دیتا کہ منگل میں راہو آ جائے تو بھی سادھی ہو سکتی ہے منگل میں شکر آ جائے گا تو بھی ہو سکتی ہے تو بیسک طریقہ ہے کہ سیونتہ لارڈ کی دسہ چل جائے ٹھیک ہے پھر آپ کو دیکھنے نماز کلی کے لگن میں منگل بیٹھا ہے اور منگل کی دسہ چل لئی ہے ملکہ سیونتہ آس میں آپ نے دیکھا لگنے شارٹ میں سیونتہ آس میں تو بیٹھا تھا منگل پھر یہ آپ نماز کلی کی طرف آئے اور آپ نے دیکھا کہ نماز کلی کی لگنے میں بھی منگل بیٹھ گیا ہے تو یہ کہنے کے اس چیز کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے اسی یوگ کو ہو سکتا آپ کا سادھی کا منوجہ آپ سادھی کر لے سیونتہ آس میں بھی نماز کلی کی منگل بیٹھا ہے تو یہ پوری پوری سمبھاونا 99% منجاتے کہ وقتی سے سادھی ہو جائے گی اور اگر منگل کی ستیتی کہیں وہاں خراب ہو رہی ہے نماز پر تو یاد رکھنا ہے کہ سادھی میں پروبلم چاہی گی پھر اس دسہ میں ہونے میں پلس ایک اور چیز ہے کہ منگل جہاں بیٹھا ہے یا پھر سیونتھ آس کی اوپر سے پلینٹ گرو کا جوپیٹر کا گوچر ہو جائے یا راہو کا گوچر ہو جائے گا تو چانک سادھی ہو جائے گی جوپیٹر کا سیونتھ لارڈ کی اوپر سے گوچر ہو جائے گا اس ٹائم ایک تو مہینے میں کل لہی سادھی تو ہو سکتا ہے منگل کی اوپر سے گرو کا جو سوری گرو کی اوپر سے منگل کا ٹانسٹ جا رہا ہو ٹھیک ہے یا پھر یاد رکھنا جب بھی آپ کا کوئی بڑا ایوینٹ ہونا ہونا سادھی وادی کا یہ بڑے ایوینٹس ہوتے ہیں تو اس کو آپ دیکھنا سیونتھ آس سے یا تو سیٹن کا یا جوپیٹر کا گوچر ہوتا ہو یہ شہنی کی اوپر سے گرو کا یا گرو کی اوپر سے شہنی کا گوچر سادھی وادی ایوینٹس ہوتے ہیں جوپ وادی ایوینٹس اسی میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ میریج جوپ بڑی کریئر گروہ آپ کو اسی ٹائم پر دیکھے گی اور بھی چیز آپ ڈیک اوٹ کر سکتے ہیں باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر جارہو کرنے چینلنگ پر نیتے ہیں سبسکرائب کرنے جاتے کے لئے بہت بہت دنیواد